سبیل الدموع سبیل مریح تانا ہدایا صحیح کی تستریح وغوثت دعاء الغفی صاریح یسعا کل اضاء وحیب الفزیح یہ بتائیے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں جعفر صاحب پہلے تو میں پیس ٹی وی اردو کا شکر گزار ہوں اور پھر آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں مجھنا چیز کو دعوت دی اور اصلاح عقیدہ جیسے خوبصورت عنوان پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فرام کر کے مجھے یہ سعادت بکشی آپ کا بھی آپ کی پوری ٹیم کا اور پیس ٹی وی کا بے حد شکریہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ در حقیقت اس گہری اور پختہ گینٹ کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ لگا لی جائے تو پھر کھل نہ سکے شریع استعلا میں عقیدہ وہ نظریات وہ عقائد وہ خیالات ہیں جو انسان کسی چیز کے بارے میں پختہ اور یقینی طور پر اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے مثلا اللہ کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ رب العالمین ایک ہے شروع سے ہے آخر تک ہے اس کی انتہا نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ نکتہ نظر کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے جنت ہے دوزخ ہے یہ ساری ایمانیات ہیں تو شریع اعتبار سے جن چیزوں کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس بارے میں تم نے یہ نظریہ رکھنا ہے تو ہم جب اپنے نظریات کو اپنے تصورات کو اس طرح لے آتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ ہمارا ایک عقیدہ کہلاتا ہے اسی طرح اسلامی عقیدہ ہوتا ہے اسی طرح غیر اسلامی عقائد بھی ہوتے ہیں یعنی جو انسان جس طرح کے نظریات قیم کر لیتا ہے اپنے دل میں کسی چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں وہ اس کا عقیدہ ہے تو یہ عقیدے کی مختصر سی تعریف ہے کہ عقیدہ لوگوی طور پر تو وہ گیٹ ہے جسے آدمی پختہ طور پر لگا لیتا ہے عقد سے ہے جی ہاں عقد سے ہے اور پھر یہ ہے کہ اسطلاحی طور پر ہمارے وہ نظریات جو ہم کسی چیز کے بارے میں قیم کر لیتے ہیں وہ عقیدہ ہے شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں